حکومت نے ایسٹ ڈیکلیریشن آرڈیننس 2019 کے نفاذ کے ذریعے اصلاحات کا پیکج متعارف کرا دیا ہے تاکہ غیر دستاویزی معیشت کو ٹیکس نظام میں شامل کیا جائے اور ٹیکس کمپلائنس کی حوصلہ وزائی سے معاشی بحالی و نمود یعنی ایکنومی روائیول اور گروت کے مقاصد پورے ہیں جناب سپیکر اب میں سیوان کے سامنے ریلیف اور ٹیکس کے اقدامات پیش کرنا چاہتا ہوں جو اس بجٹ میں تجویز کیے گئے ہیں ان کا آغاز کسٹمز ڈیوٹی سے کروں گا جناب سپیکر ماضی میں ملکی ٹیکسوں سے ملنے والے کم ریونیو کی وجہ سے کسٹم ٹیریف کو ایمپورٹ سے ریونیو حاصل کرنے کے لیے بے دردی کے ساتھ استعمال کیا گیا پھر وقت پاکستان میں آسٹم کسٹمز ٹیریف اور ایمپورٹ کے مرلے کے حوالے سے ریونیو بہت زیادہ آیا جبکہ ایمپورٹ سے حاصل ہونے والے ریونیو میں تیزی سے اضافہ ہوا ایمپورٹ شدہ خام مال کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا جس کے نتیجے میں ملکی اور برامتی دونوں سنتوں کی مسابقت پر منفی اصرات مراتب ہوئے حکومت کو یہ مکمل یقین ہے کہ ایکسپورٹ اور ملکی منفیکچرنگ کو فروب دینے کے لیے کسٹمز ٹیریف کی ریشنلائزیشن ایک بنیادی ضرورت ہے اس مقصد کے لیے سولہ سو سے زائد ٹیریف لائنز پر ڈیوٹی خام مال کے زمن میں اس بجٹ میں مشتشنہ کی جا رہی ہے اس اقدام سے تقریباً بیس بلین روپے کا ریونیو کا نقصان ہوگا لیکن سنتی ترقی کے بدلے میں بہت زیادہ فوائیڈ کی توقع ہے حکومت کسٹمز ٹیریف کے اصلاحاتی منصوبے کو حتنی شکل دے رہی ہے جسے مرحلہ وار لابو کیا جائے گا ٹیکسٹائل کا شعبہ اہم ہے اور حکومت کی پالیسی ہے کہ اس شعبے کو ٹیکسٹائل مشینری کے پارٹس اور آلات پر ڈیوٹی سے اگزیمشن دے کر معابنت فرام کی جائے گی اس طرح لچکدار دھاگے اور غیر بنے کپڑے پر بھی ڈیوٹی کم کی جائے گی ملک کے تعلیمی شعبے میں کاغذ کا استعمال انتہائی عام ہے کیونکہ اس کی قیمت سے تعلیم کی مجموعی لاغت پر اثر پڑتا ہے کاغذ کی پیداوار کے لیے استعمال ہونے والے بنیادی خام مال جیسے برادہ اور کاغذ کے سکریب کو کسٹم ڈیوٹی سے اگزیمشن دینے کی تجویز ہے اور مختلف اقسام کے کاغذ پر ڈیوٹی بیس فیصد سے سولہ فیصد تک کم کی جائے گی اس سے ملک میں کاغذ اور کتابوں کی قیمتوں میں کمی آئے گی اور پرنٹنگ کی سنت کی حصلہ افضائی ہوگی قرآن کی اشاعت کے لیے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں غیر روایتی ایک سپورٹس میں اضافے کے لیے لکڑی کے فرنیچرز اور ریزز کی پیداوار میں استعمال ہونے والے کچھ اشیاء پر ڈیوٹی کم کی جا سکتے ہیں مقامی جنگلات کو بچانے اور فرنیچر کی پیدا کنندگان کی حصلہ افضائی کے لیے لکڑی پر ڈیوٹی تین فیصد سے کم کر کے سو فیصد اور لکڑی کے مصنوعی پینلز پر ڈیوٹی گیارہ فیصد سے کم کر کے تین فیصد کرنے کی تجویز ہیں ریزز کے ایکسپورٹرز کے لیے سٹیل کی پیٹیوں پر ڈیوٹی گیارہ فیصد سے کم کر کے پانچ فیصد کرنے کی تجویز دیں گا رہے ہیں گریلو اشیاء کی سنت، پرنٹنگ پلیٹ کی سنت، سولر پینلز کے اسیمبلرز اور کیمیکل انڈسٹری کے مداخل کی لاغت کو کم کرنے کے لیے ان کے مداخل پروڈیوسرز جیسا کہ گریلو اشیاء کے پارٹس، اجزاء، ایلومنیم کی پلیٹوں، دھاتی، سطح والی اشیاء اور ایسٹک ایسٹ پر ڈیوٹی کم کرنے کی تجویز ہیں بڑے پیمانی کی سنتوں میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افضائی کی غرض سے تیل صاف کرنے والے ہائیڈرو کریکر پلانٹس کی تنصیب کے لیے استعمال ہونے والے پلانٹ اور مشینری پر ڈیوٹی سے ایجزمشن دینے کی تجویز ہیں زر مبادلہ کے زخائر کو بچانے کے لیے پروہیبٹیو ریگولیٹری ڈیوٹیز کے استعمال سے ایمپورٹس تو کم ہوئیں